گورنمنٹ گریجویٹ کالج مزفرگرد میں ایک خوبصورت تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ڈیریکٹر آف ایڈوکیشن کالجز ڈیویجن ڈیرہ غزی خان سید ارشاد حسین بخاری اور ڈیوٹی ڈیریکٹر کالجز مزفرگرد میڈم شاہین ملک صاحبہ تھے اسی حوالے سے مزید ریپورٹ کر رہے ہیں ملک کلیم اہوان گورنمنٹ گریجویٹ کالج مزفرگرد میں ایک خوبصورت تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ڈیریکٹر آف ایڈوکیشن کالجز ڈیوی انڈیرہ غزی خان سید ارشاد حسین بخاری اور ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز مزفرگرد میڈم شاہین ملک صاحبہ تھیں اس کے علاوہ کالج کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ کالی سٹاف اور طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی معزز مہمانوں کو پھولو کے گلدستے پیش کیے گئے تقریب کا آگاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ڈیریکٹر آف ایڈوکیشن کالجز ڈیوی انڈیرہ غزی خان سید ارشاد حسین بخاری نے طلبہ و طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظم و ضبط اور تعلیم و تربیت معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لئے بہت ضروری ہے استاد قوم کا میمار اور رہبر ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین اور اپنے اسادزہ کا نام روشن کریں آپ ہمارا مستقبل ہیں نوجوان نسل کو مستقبل کے چیلنجز کے لئے تیار کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادارے میں مصبت سرگرمیوں میں باڑھ چار کر حصہ لیں آخر میں سید ارشاد حسین بخاری نے کہا کہ کالج میں آپ کا جذبہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی انہوں نے کالے سٹاف طلبہ و طلبات کے لئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا